بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلیل رسول کریم اما بعد عزیز طلبہ اکرام اور ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوشتہ ہم نے غیر منصرف کے جو اسباب منع صرف کے نو سبب ہوتے ہیں اس میں سے دو سبب ہونے پڑے عدل اور وصف آج ہم اسباب منع صرف کے نو سببوں میں سے انشاءاللہ تیسرا سبب پڑیں گے تانیس اب کسی بھی اس میں کے اندر تانیس اگر پائی جائے تو وہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتی ہے لیکن ہم نے جب تانیس موننس کا سبب اس سے پہلے پڑا تھا تو اس میں ہم نے پڑا تھا کہ تانیس تانیس سے لفظی ہوتی ہے تانیس سے معنوی ہوتی ہے تو تانیس سے معنوی اور لفظی ہونے کے اعتبار سے تھوڑے بہت کمائد ہیں کچھ شرطیں ہیں جیسے تانیس کی تین علامت ہیں تا مدورہ یعنی گولتا کا ہونا علف ممدودہ اور علف مقصورہ کا ہونا یہ تین علامتیں ایسی ہیں جو کسی لفظ کے آخر میں لگتی ہیں اور لگنے کے بعد اس کو موننس بناتی ہے اب جب غیر منصرف اب جب غیر منصرف میں اس کو اسباب منصرف کے نو سوم مانا جائے گا تو اس میں کچھ شرطیں ہیں اب تانیس بطا اب اس کی دو شکلیں ہیں تانیس بطا کی دو قسمیں ہیں لفظی اور معنوی اب تانیس سے لفظی جس میں تا تانیس بطا کی دو قسمیں ہیں یعنی گولتا لفظوں میں ہوگی اور معنوی میں لفظوں میں نہیں ہوگی بلکہ معنی جاتی ہے چوتے حرف کو تا تانیس کے حکم میں رکھتے ہیں اسی لئے اس کو تا تانیس معنوی کہتے ہیں جیسے ہم نے سبب میں تانیس تقدیری بھی پڑا تھا اب تانیس بطا لفظی جب ہوتی ہے تو غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ اسم جس میں تانیس بطا لفظی لگی ہے وہ علم ہونا چاہیے جیسے آئیشتو اور تلحتو یہ تو ہو گئی بات کہ جب تانیس بطا جب بھی آئے گی اور وہ تانیس بطا گولتا نظر آئے گی تو وہ غیر منصرف کا سبب تب ہی بنے گی جب وہ علم ہوگی اور علم میں ایک معارفہ ہے اور معارفہ ازباب منصرف کے نو سبب میں سے ایک سبب ہے تو یہ تانیس بطا ایک سبب اور علم دوسرا سبب یہ سبب مل کر یہ چیز اس کی تو تانیس بطا لفظی کے لئے علم ہونا یہ شرط جوازی ہے یعنی جب تک علم نہیں ہوگا وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی اب تانیس مانوی آپ لے لیں اب تانیس مانوی جب غیر منصرف کا سبب بننا ہے تو اس کی کچھ شکلیں ہیں تو آئیے ہم اس کو نقشے کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ تانیس مانوی کے لئے کیا شرط ہے اب ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے تانیس بطا تانیس بطا یا تو لفظی ہوگی یا تو مانوی ہوگی اب لفظی ہے تو اس کی مثال آپ کے سامنے ہیں جسے فاطمہ تو حمزہ تو مکہ تو تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تانیس بطا لفظی نظر آ رہی ہے اور فاطمہ حمزہ اور بکہ یہ تینوں کی دینوں عالم ہیں لہٰذا یہ غیر منصرف کا سبب بنے گی اب آتے ہیں تانیس مانوی کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تانیس مانوی کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ سلاسی ہوگا یا تو وہ سلاسی سے زائد ہوگا سلاسی کا مطلب ہوتا ہے تین حرف اور سلاسی سے زائد مطلب تین حرف سے زائد جیسے زائد کے نیچے آپ مثال دیکھ سکتے ہیں زینب سواد مریم آپ دیکھ سکتے ہیں زینب کے اندر زا یا نون با اب یہاں پر یہ چار حرف ہیں سواد سین آئین علیف دال یہ چار حرف ہیں مریم می مرا یا میم یعنی یہ چار حرف ہیں اور یہ تینوں کی تینوں سلاسی نہیں ہیں بلکہ سلاسی سے زائد ہیں اور مانوی کیوں ہیں کیونکہ یہ چار تینوں کے نام یہ تانیس مونس کے لئے ہی استعمال ہوتے ہیں اسی لئے تانیس سے مانوی ہے تو اب یہاں پر شرط یہ ہے کہ یہ سلاسی ہو سلاسی سے زائد ہو تو یہ غیر انصریوں کا سبب بن جاتے ہیں ختم ہو گئی بات کہ مانوی میں اگر تین سے زائد ہے تو وہ اور مونس کا نام رکھے گئے ہیں یا مونس کے لئے استعمال ہوئے ہیں تو تانیس سے مانوی بائے گئی اور وہ تین سے زائد ہیں تو وہ غیر منصریف کا سبب بنیں گے اب آتے ہیں اب اگر وہ لفظ سلاسی ہو یعنی تین حرف والا ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تین حرف ہو اور تین حرف میں سے جو بیچ کا حرف ہے وہ اس پر حرکت ہو جسے متحرد رکل اوسط کہتے ہیں جیسے ساقارو ساقارو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساقارو میں تین حرف ہے سلاسی ہے اور بیچ کا حرف قوف اس کے اوپر فتح کی حرکت ہے تو یہ متحرد رکل اوسط ہوا یہ ساقارو متحرد اوسط ہے لہٰذا سلاسی ہے اور سلاسی کے ساتھ میں شرط یہ ہے کہ یہ یہاں پر بیچ کا حرف متحرد ہے لہٰذا یہ سبب بھی بن سکتے ہیں یہ تانیس سے مانوی کی یہ شکل بھی غیر منصریف کا سبب بنے گی اب آتے ہیں کہ بیچ کا حرف اگر ساکن نہیں ہے تو ساکن ہے متحرد نہیں ہے بلکہ ساکن ہے جسے ساکن اوسط کہتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمی زبان کا لفظ اب عجمی زبان میں جیسے ماہو اور جورو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ ماہو اور جورو تین سلاسی ہیں تین حرف والے ہیں اور بیچ کا جو حرف ہے ماہو میں علف اور جورو میں واو یہ ساکن حرف ہے ساکن اوسط ہے تو یہ ماہو اور جورو یہ دونوں کے دونوں تانی سے مانوی اور تانی سے مانوی اور مانوی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو شرط ہے کہ سلاسی ہو سلاسی کے ساتھ متحرد ساکن اوسط ہو لیکن یہ عجمی ہے عجمی ہے تو اب عجمی ہونے کی وجہ سے یہ منصرف بن جائے یہ ازباب منس عرف کے نو سبب میں سے تانی سے مانوی کا غیر منصرف ہونے کا سبب بن سکتا ہے اور اسی کے سامنے آپ دیکھئے عربی ہے عربی میں ہندون ہے اب یہاں پر بھی تین حرف ہے سلاسی ہے لیکن بیچ کا جو حرف نون ہے یہ یہاں پر ساکن لوسط ہے اب جب ساکن لوسط ہے تو یہ یہاں پر چوکی عربی ہے اسی لئے اس پہ تنوین آ رہی ہے اور ماہو اور جروہو پہ تنوین نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ عرجمی ہے تو غیر منصرف بن رہا ہے یہ عربی ہے یہ غیر منصرف نہیں بنے گا تو یہ ہو گئی بات تانی سے تانیز بیتہ کی لفظی اور معنوی والی بات اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ تانیز اگر لفظوں میں ہو اب تلہ تو اور فاطمہ تو یہ مثال میں تلہ ایک مذکر کا نام ہے فاطمہ یہ مونس کا نام ہے اب ان دونوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آخرے میں گولتا لگی ہوئی ہے اور جب گولتا لگی ہوئی ہے تو یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ غیر منصرف کا سبب بن جائے گی چاہے وہ مذکر کا نام ہو کہ مونس کا نام ہو اب ہم آتے ہیں تانیز کی جو دوسری علامتیں ہیں تانیز بالالف اب تانیز بالالف اس کی دو قسمیں ہیں مقصورہ اور ممدودہ مقصورہ ہم پڑھ چکے ہیں جس کے اندر ایک علف کے وقت قصر کیا جائے ممدودہ جس کے اندر آخر میں علف ہو اور اس کے بعد سبب مد حمزہ ہو جیسے ممدودہ کی مثال تور سینہ اب سینہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آخر میں علف ہے اور حمزہ ہے سہراؤ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر میں علف اور حمزہ کو پڑھایا گیا ہے تو یہ علف ممدودہ ہے اب یہاں پر یہ اکیلے ہی ایسے سبب ہیں جو دو سبب کے قائم مقام ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے غیر منصرف کے سبب میں سے پڑھا تھا کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی دو سبب ہو یا ایک ایسا سبب ہو اکیلہ ایسا سبب ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہو تو ان میں سے یہ علف ممدودہ والی مثال اور علف مقصورہ والے یہ جو الفاظ ہیں یہ یہ اکیلے ہی بن جاتے ہیں چنانچہ سینہ اور سہرہ اس کے اندر کوئی دوسرا سبب نہیں ہے لیکن پھر بھی اکیلے ہی غیر منصرف بنا دیتے ہیں اب مقصورہ تو مقصورہ کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ الہاکی ہوتے ہیں یا اصلی ہوتے ہیں الہاکی مطلب اصلی نہیں ہوتے بعد میں لگائے جاتے ہیں اب لگتے ہیں تو ارتا اب ارتا میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یا الگ سے لگی ہوئی ہے یہ الہاکی ہے یہ بھی غیر منصرف کا سبب اکیلے ہی بن جاتی ہے اب آتے ہیں اصلی کے طرف اب اصلی میں یا تو مقلوب ہوگی یا تو غیر مقلوب ہوگی مقلوب کے مطلب ہوتے ہیں مقلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ علف سے بدلا ہوا جیسے عصا یہ واہ سے بدلا ہوا ہے رما یہ یا سے بدلا ہوا ہے رما یا تھا رما ہو گیا تو یہ بدلا ہوا ہے تو مقلوب ہے اب یہ مثال ہے یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتی ہے اور جو غیر مطلوب ہے جو بدلی بھی نہیں ہے اصل میں آتی ہے جیسے خبلہ اور موسیٰ خبلہ اور موسیٰ اب یہاں پر اس میں اصل میں غیر منصرف کا سبب بنتی ہے کیا نہیں بنتی لیکن اس پہ تنوین نہیں آتی ہے کیونکہ یہ ان کے جو احراب ہوتے ہیں وہ تقدیری ہوتے ہیں بعض احباب ان کو غیر منصرف مانتے ہیں بعض احباب نہیں مانتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق ہمارا تانیس کا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوا انشاءاللہ ملتے ہیں اندہ سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ